انہوں نے حاصل کی ہے لیکن ابھی کملنات کانگریس کے جو مکھے منتری ہیں مدی پردیش کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کانگریس پارٹی نے ہریانہ میں پہلے پھیر بدل کی ہوتی تو شاید انہیں اور بھی زیادہ سفلتہ ملتی یہ پھیر بدل جو کیا گیا ہڈا بوپندر ہڈا کو تو کمان شوپی گئی اس کو پہلے کر دینا چاہیے تھا اگر کیا ہوتا تو کانگریس کو اور بھی زیادہ سفلتہ ملتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں نہ پہنچے گاندھی وہاں کانگریس کی آندھی میں جانموش کے کہہ رہا ہوں کیونکہ مہاراشنہ میں بھی اور ہریانہ میں بھی دونوں جگہیں نہ راحل گاندھی نہ سونیا گاندھی نہ پریانکہ گاندھی میں سے کسی نے بھی جا کر وہاں زیادہ پرچار نہیں کیا اور لوکل لیڈرز نے وہاں پر جو کارنامہ دکھایا ہے لوکل لیڈرشپ نے اپنی اپنی جگہ میں اپنے اپنے کشیتر میں کام کر کے جو کارنامہ دکھایا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ صد ہوتا ہے کہ کانگریس کا ایک کارڈر ہے ویپکش کا ایک کارڈر ہے جو کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نتیت تو ڈھونڈ رہا ہے گاندھی واد سے آگے نکلنا ہوگا کانگریس پارٹی کو اور لوکل ریجنل لیڈرز کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہریانہ میں اتنے فیکشنلزم کے باوجود امیتاب ہمارے ساتھ ہیں نگت اباس یہاں ہمارے ساتھ ہیں اتنے فیکشنلزم کے باوجود امیتاب اس طرح کی سفلتہ ملنا بہت بڑی بات ہے کانگریس پارٹی کو تیس سیٹے کسی نے کسی پونسٹر نے نہیں دیا تھا سوائے بجا ایک کے آپ اسے بی جے پی کی گلتی مانیں گے یا پھر یہ ساری جا کے جو کانگریس کی جھولی میں آکے گر گیا کیونکہ آئین الڈی میں پھوٹ ہو گئی تو جے جے پی کانگریس کو فائدہ ہو گیا کیسا دیکھیں گی آپ میں اس کو کانگریس کی جیت بہت زیادہ نہیں مانتا کیونکہ کئی مدی ایسے تھے جو جنتہ کو سیدھے سے ہٹ کر رہے تھے اگر آپ دیکھیں تو مہاراستر میں چناؤ کے ٹھیک پہلے شرط پوار تو گھرنے کی کوشش اور شرط پوار کا کہ یہ دلی بنا مراتھوں کے لڑائی ہے اس کو کٹم کرنا یہ بہر بڑا فیکٹر تھا جو چناؤ کے پہلے ہو سکتا ہے کہ مراتھا ووٹروں کو ایک جوٹ کر گیا ہو دوسرا فارم سیکٹر میں جو کرائسیس تھی اس کو اگنور کرنا ہو سکتا ہے وہ ٹھیک سے ہنڈل نہ ہوا ہمیں ہمیں ستہی طور پر لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک کر دیا دیون نے سب ٹھیک کر دیا ہے تیسری اور سب سے اہم بات جو آخری میں جو پی ایم سی گھوٹالا ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی ٹھیک رہ جانتا نے کہی نہیں کہ کونے میں یہ پڑا ہوا ہو پر میں آپ کو بتاؤں جو آراشت میں جو سیٹے باجپا نے کھوئی ہے وہ ویدرب میں کھوئی ہے جو کہ دیویندر فردنویس کا گھڑ مانا جاتا ہے جس زلے کو جس ایریا کو وہاں گھڑ مانا جاتا ہے جہاں ویشونات مآدیشوار جو میر ہیں وہ ہار گئے ہیں شیف سینہ کے وہ کہاں سے آ رہے ہیں باندرائیس سے آ رہے ہیں جہاں ماتوشری ہے جہاں پہ شیف سینہ کا گھر ہے گھڑ ہے وہاں پہ وہ ہارے ہیں جو نسی پی کے کینڈڈیٹیں ہوں سے ہارے ہیں کاؤنگرس کے کینڈڈیٹ سے ہریانہ میں دیکھئے اسکورکارڈ بدل گیا ہے b ج پی چالیز پہنچ گیا ہے بی جے پی چالیس پہنچ گیا ہے کانگریس گھٹ کے تیس ہو گیا ہے اب بی جے پی کے وہاں پر سرکار میں بنے رہنے کے آسار بڑھ جاتے ہیں موہیت ملوترا ہمارے ساتھ ہے موہیت یہ تب ہو رہا ہے جب دپندر ہڈا نے خود دوشن چوٹالا کو کہا ہے ہمارا ساتھ دو سنگل لارجس پارٹی باجپا ہے سب سے پہلے جو ہے گورنر سنگل لارجس پارٹی کو آمنترت کریں گے کرناٹکا میں بھی ایسا ہی ہوا تھا یہاں پر منورلال خٹر کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بہومت صد کر سکے کیا یہ پوسیبل ہو سکتا ہے نردلی امیدوار اور آئین ایلڈی کے سمرتھن سے کیا یہ پوسیبل ہے کیونکہ آئین ایلڈی کے جو کائنڈیڈیٹس ہیں اس میں ایک اجے چوٹالا بھی ہیں دیکھیں جو نردلی جیت کر آ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر نردلی وہ ہیں جو بی جے پی سے ٹکٹ مانگ رہے تھے بی جے پی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ان لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی کیونکہ وہ نردلی اپنے چناف چند پر لڑے ہیں لیکن منورلال خٹر جو چندگڑ کے لیے روانہ ہونے والے ہیں انہوں نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ وہ چندگڑ سے دلی روانہ ہونے والے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دلی میں آلہ کمان سے بات چیت کر کے وہ واپس آئیں گے دیر رات چندگڑ پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے کیونکہ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر اوبر رہی ہے اور کسی سے سمرتن پارٹی سے سمرتن نہیں مانگا جائے گا نردلیوں کو ساتھ لیا جائے گا اس کے علاوہ جو دوسری پارٹیوں کے ایسے ویدھائک ہے جو ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان کو بھی ساتھ لائے جائے گا تو جوڑ توڑ کی راجنیتی سے سرکار بنانے کی تیاری ہے اور بلکل سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا جائے گا بی جے پی کی طرف سے لیکن میں آپ کو آنند ایک تصویر جرور دکھانا چاہوں گا میں جہاں پر کھڑا ہوں وہاں پر بلکل میرے پیچھے ہریانہ اور پنجاب سی ایم کے گھر ہیں پنجاب سی ایم کے گھر کے باہر ڈھول بج رہے ہیں کچھ وہاں پر کانگریس کے جھنڈے بھی دکھائی دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس نے جو پنجاب کی چار سیٹوں پر اپچناب ہو رہے ہیں اس میں تین پر بڑت بنائی ہوئی ہے تین سیٹوں پر تو وہاں پر تو جشن ہے لیکن دوسری طرف جو ہریانہ سی ایم کا گھر ہے وہاں پر پوری طرح سے سنناٹہ پسرا ہوا ہے فلال جی ہاں جہاں جہاں راحل گاندھی اور گاندھی پریوار نہیں وہاں وہاں کانگریس پارٹی سکشم ہے اور ایک قابل اوپوزیشن بن کر رہ سکتی ہے اور اپنی سرکار کو بھی سنبال سکتی ہے کیپٹن امرندر سنگھ نے بھی دکھایا بھلا سدھو جو ڈانس کرنا ہے کرتے رہے ہیں راحل گاندھی جو کرنا ہے کرتے رہے ہیں میں اپنی بات کروں گا میں اپنی سرکار چلاؤں گا وہ سرکار چل رہی ہے اور نگت ایک اور ابھی دیکھیں چالیس کا آکڑا ہو جائے ہیں اسی میں میں آ رہی تھی کہ ہم صبح سے کیا بات کریں جنتا کی مینڈیٹ کی جنتا کی مینڈیٹ میں ہی سب نرنے ہوں گے اور سب ہی دیکھیں ابھی چالیس سیٹے اور اور بھی جو لوگ ہیں جو اگر ہمارے ساتھ مل کر سرکار بناتے ہیں جو بھاچپا کے ساتھ مل کر سرکار بناتے ہیں وہ جنتا کا مینڈیٹ ہوگا تو ابھی بھی میکسیمم سیٹس بیجے پی کی ہیں مولی سرکار کی ہیں تو یہ بہت بڑی چیزیں دیکھنے والی کہ ابھی بھی جنتا کا مینڈیٹ ہے بھاچپا کے ساتھ ہی برعال جو ہریانہ میں اتحاس رہا ہے جو ہریانہ میں اتحاس رہا ہے وہ رہا ہے انٹی انکمبنسی اور پہلی بار اُبھر کے آئی تھی سرکار بہت بڑی چیزیں دیکھنے والی کی نزبار پھر سے اگر آ رہی ہے تو یہ میں مانتی ہوں کہ بہت بڑی جیت ہے اور دیکھیں بہت بڑی جیت تو نہیں کہا جائے گا ہافوے مارک 45 سیٹوں کا ہے 90 سیٹوں میں سے 46 سیٹیں جیتنا ضروری ہے پچھلی بار 47 کا آکڑا تھا بھاچپا نے خود پار کیا تھا اب کی بار 40 سیٹوں میں لیڈ ہے پر میں آپ کو اتنا بھی بتانا چاہوں گا کہ اٹیلی بھوانی کھیڑی بڑھکل 500 سے کم ووٹوں سے لیڈ چل رہی ہے کچھ کچھ جگہ تو صرف 24 ووٹوں کی بڑت ہے اور سب میں بھاچپا کا فیر ہے اب یہ جو 8-9 سیٹیں ہیں یا 9-10 سیٹوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے ابھی بھی 7-8 راؤنڈ کی کاؤنٹنگ بچی ہے اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون کتنے ووٹ سے جیت رہا ہے اور کیا اس میں بھاچپا کو تھوڑی اور سفلتہ ملتی ہے کیا وہ 45-46 کے نمبر تک اور تھوڑا پاس پہنچ پاتی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ اس میں کہیں پر جی جی پی آگے ہے کہیں پر کونگریس آگے ہے اور کہیں پر بھاچپا آگے ہے اب یہ کہاں پر جا کر یہ سیٹیں گرتی یہ بہت امپورٹنٹ ہے ارون سنگھ ہمارے ساتھ ہیں ارون آپ ہیں ہمارے ساتھ کونگریس کے دفتر سے ارون سنگھ ہمارے ساتھ ہیں انوراک ڈھانڈا کاؤنٹنگ سینٹر سے انوراک ڈھانڈا میں آپ سے بہت معمولی فیر بدل کی امید ہے اب اور ہم نے لگاتار بتایا تھا کہ 36 سیٹوں پر بی جے پی جب آگے چل رہی تھی کہ کونگریس کی جو جن سیٹوں پر کونگریس آگے ہے ان میں مارجن بہت کم تھا تو یہ پلٹ فیر ابھی بھی ہو سکتا ہے دو تین راؤنڈ کی کاؤنٹنگ بچی ہوئی ہے کئی جگہ پر لیکن سب سے مہتوپون یوگیشور دت جس کو کی ایک سٹار کے طور پر بی جے پی لے کر آئی تھی وہ ہار گئے اپنا چناؤ اور ببیتہ فوگاٹ جن کو ایک پلیئر کے طور پر لے کے آئے تھے وہ پیچھے چل رہی ہیں تو اس لیے ہاتھ سے دیکھیں تو جو سٹار کیمپین کرنے کی کوشش پر دادری میں بھی مارجن کریب دو ڈائیسو مونٹو کا ہے آپ جب کنفرم کیجئے گھولام نبی آزاد بول رہے ہیں گھولام نبی آزاد نے بھی آمنترہ نمتر دیا ہے ساری نون بی جے پی پارٹیز کو کہ ایک ساتھ اوکر باجبہ گبھار کریں ان کو لگتا ہے کہ ایمیل خٹر کا مشن پچھتر فیل ہے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے ان کو استیفہ دے دینا چاہیے یہ سنتے ہیں گھولام نبی آزاد میں جارہ کانفرمیشن چاہوں گا گھولام نبی آزاد کا جو انٹرویو ہے ٹک ٹک ہے ہم پلے کر سکتے ہیں ہریانہ کانگریس کے پر بھاری گھولام نبی آزاد ہمارے ساتھ ہے بات کرنے کے لیے سب سے پہلے تو سر جو بڑھت جس طرح کی ستھیتی اور جو تصویر دکھ رہی ہے ہریانہ میں کانگریس کی مجبوتی سے کانگریس آگے بڑھتی جارہی ہے رجحانوں کے ساتھ نتیجے بھی جو سیٹوں میں تبدیل ہوتی جارہی ہے سب سے پہلے ریاکشن یہ کہ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو ہریانے کی جنتا اور ہریانے کے بداتاؤں کو بہت بہت بدھائی دیتا دھنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے کانگریس کے جو لیڈرز ہیں پی سی سی پریزننٹ اور لیڈر اپوزشن ان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو بدھائی دوں گا کہ سب نے مل کے کام کیا اور ہریانے کی جنتا اور اس کے ساتھ ہی مہراش کی جنتا بھی بدھائی کے پاتر ہیں کہ وہ اب چاہے سمیں لگ گیا لیکن آخر کار میں وہ بی جے پی کو سمجھ گئے چاہے سمجھنے میں سمیں لگا کہ یہ ہمیشہ سورج اور چاند اور تارے ہمیں دکھاتے ہیں لیکن جو اصلی بدھے ہیں لوگوں کے اس پہ کبھی ووٹ نہیں مانگتے ہیں اس دفعہ بھی انہوں نے بہت آسمان کے تارے دن میں ہی گن کے دکھانے کی کوشش کی تھی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے کیندریہ سرکار نے اور سرکاروں نے لیکن لوگوں نے ایک بھی نہیں مانی اور لوگ اصلی مددے پہ اب آگے کسانوں کا مددہ بے روزگاری کا مددہ بے کاری کا مددہ مہنگائی کا مددہ اور یہی مددے اس لیے میں بہت ہی بدھائی دانا چاہتا ہوں ان دونوں راجیوں کے مددہ تا ہوں ہریانہ کے سندر میں پوچھنا چاہوں گی سرکار کیسے بنے گی ابھی کچھ دیر پہلے وہ پندر سنگھ ہڈڈا نے کہا جتنی بھی دوسری پارٹیاں چاہے وہ جے جے پی ہو آئین ایلڈی ہو یا جو انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے آپ کو بی جے پی کے خلاف ووٹ ملا ہے اور سب کا سممان کروں گا سرکار میں آ جائیں دیکھو ایک چیز تو ہریانہ کے اندر جتنے بھی دو تین پولٹیکل پارٹیز ہیں کانگرس اور دو تین پارٹی وہ تو شروع سے بی جے پی کے خلاف ہیں اور اگر آج وہ بی جے پی کے ساتھ مل جاتی ہے کیونکہ یہ ووٹ بی جے پی کی خلاف ہے بی جے پی کے اندر میں سرکار میں تھی بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ میں سرکار تھی اور اگر لوگ بہت سارے بہت سارے نیوز اپ ڈیٹس آ رہے ہیں غلام نبی آزاد کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ایمیل کھٹر اور بھاجپا کو ریجیکٹ کیا گیا ہے مینڈیٹ جو ہے بھاجپا کے خلاف ہے لیکن بھاجپا ابھی بھی دیکھئے چالیس کے آکڑے تک پہنچ چکا ہے سات سیٹوں سے پیچھے ہے پچھلی بار کے آکڑے سے ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا ورلی کی سیٹ آدھتے تھاکرے جیت چکے ہیں عجید پوار جو بارہ مطی سے لڑ رہے تھے نسی پی کے اور شرط پوار کے جو نیویو ہیں ان کو اتنی بھاری بہومت سے جیت ملی ہے کہ ان کے خلاف جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے سب کی زمانت ضبط ہو گئی ہے یہ اپ ڈیٹ آیا ہے لیکن رام کرپال جی آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اب آپ بتائیے اب کیسا لگ رہا ہے ہریانہ کا سورتحال عرون سنگھ ہمارے ساتھ ہے عرون بتائیے کانگریس کا کیا ہوگا رجحان اب بھاجپا 40 سیٹوں تک پہنچ گیا ہے 6 اس کے بی جے پی کے جو ہے نردلیے جو امیدوار ہیں وہ بی جے پی کے ریبل لیڈرز ہیں وہ ان کا رجحان اسی کی طرف ہوگا بھاجپا کی طرف ہوگا کچھ ایسی سیٹے ہیں جہاں پر ابھی بھی کاؤنٹنگ چل رہا ہے 5-6 راؤنڈز باقی ہیں جس میں بی جے پی اور جو باقی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بیچ کا فرق جو ہے 100 ووٹوں سے بھی کم ہے 100-200 ووٹ سے بھی کم ہے آپ بتائیے دیکھیں آنند آنند ایک چھوٹی سی اپڈیٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں 24 سکبر وڈ کاؤنگریس کے مکھیالے میں جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت KC وینو گوپال سنگٹھن مہا سچی اگر اس طرح کی کوئی ستھی بنتی ہے ہریانہ میں کم سے کم کلوز فائٹ سرکار بننے بگننے نردلیوں کو لانے ان سے بات کرنے کی تو ڈی کے شیو کمار اس میں بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں پہلے انہوں نے پروب کیا ہے خود کو تو ایک بار پھر وہ کساؤٹی پر ہے جہاں تک نردلی ویدائکوں کی بات ہے جاہر تی بات ہے جس کی سرکار بنتی دکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایٹی ایم کرو پیٹی ایم کرو کانگریس کہتی ہے ڈی کے ایس کرو آگے بولیے جی ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ نردلی ویدائکوں کی جہاں تک بات ہے تو جس جو سرکار بناتے دکھتا ہے اس کی طرف وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں جانے کے لیے ایک بات کانگریس کے لیے مشکل ہی ہے کہ کانگریس اگر 35-37 کے آس پاس ہوتی تو باتی ہیں کیونکہ آپ کو زیادہ سنگھیں لوگوں کو جتانا ہے اس وقت بھی میں واپس آکھوں رہا ہوں